بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک دن کے بعد یعنی کل سے جوپیٹر جو کہ خوشبقتی کا علم و فضل کا سیارہ مانا جاتا ہے اس کی الٹی چال شروع ہو جائے گی اور جوپیٹر اکتیس دسمبر تک اسی حالت میں رہے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مشتری کی اس الٹی چال کی بجا سے کون کون سے ایسی بروج ہیں جو فائدے میں رہیں گے اور اس لسٹ میں جو پہلا زوڑک سائن ہے وہ ہے ایریس بھرچے حمل تو ایریس آپ لوگوں کے لیے جوپیٹر کا الٹی چال چلنا ریٹوگریشن میں جانا فائدے مند رہے گا اس ڈیوریشن میں آپ لوگ خوش قسمت رہیں گے کل سے لے کر اکتیس دسمبر تک جوپیٹر کی آپ کو پازیٹیو انرجز ملتی رہیں گی تو اگر آپ کے برچارٹ میں جوپیٹر اچھا بیٹھا ہوا ہے تو آپ لوگوں کے رکے ہوئے کام جلدی مکمل ہونا شروع ہو جائیں گے رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی کریئر میں کاروبار میں آپ کو زیادہ پرافٹ ملے گا اس ڈیوریشن میں آپ لوگ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا تو اگر آپ جاب کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کو ایک اچھا بہتر روزگار بھی ضرور مل جائے گا اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں آپ کا مذہبی کاموں کی طرف رجھان زیادہ ہو جائے گا زیادہ مذہبی ہو جائیں گے اور ہاں اس ڈیوریشن میں آپ لوگ کچھ معاملات میں تھوڑا کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں اور کنفیوز میں آپ کا کسی کے ساتھ بحث مباسہ بھی ہو سکتا ہے تو بہتر یہ رہے گا کہ غلط فہمیوں کو آپ نے جگہ نہیں لینے دینی جہاں کہیں بھی غلط فہمی ہوتی ہے اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ فردر سٹڈیز کے لیے جانا چاہتے ہیں کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ اچھا ٹائم رہے گا اس ڈیوریشن میں آپ سٹڈی ویزا کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ویزا امیگریشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور سب سے اچھے چانسز جو بنیں گے وہ سٹوڈنٹس کے لیے بنیں گے تو اگر آپ بیرون ملک جا کے پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو وقت بہت بہتر ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو اس سے بھی بڑی ترقی دے بڑی بڑی خوشحالیاں دیکھیں بڑی بڑی کامیابیاں دیکھیں اللہ آپ کو صحب دے تندرستی دے خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق بھی دیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کرنے اور بیراکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اس لسٹ میں جو دوسرا خوش نصیب زوڈک سائن رہے گا اور وہ ہے جیوانائی برجے چاوزا جیوانائیز کل سے جوپیٹر جو کہ بڑا ہی زبردست پلینٹ ہے علم و حکمت کا پلینٹ ہے اور خوش بختی کا سیارہ مانا جاتا ہے اس کی الٹی چال شروع ہو جائے گی اور 31 دسمبر تک جیوپیٹر الٹی چال چلے گا تو جوپیٹر کی الٹی چال کی وجہ سے ریٹروگریشن کی وجہ سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا آپ کی آمدنی بہتر ہو جائے گی ہاں وہ تمام لوگ جن کے پیدائشی ذائچے میں جوپیٹر آرڈی ریٹروگریٹ ہے تو ان کے لیے تو یہ وقت کچھ زیادہ فائدہ مند رہے گا اب دیکھئے کام کی جگہ پر آپ لوگ ڈومینٹ رہیں گے اگر آپ کہیں ٹرانسفر کروانا چاہتے تھے تو آپ کا ٹرانسفر ہو جائے گا آپ کی پسند کی جگہ پر آپ کو جاب مل جائے گی آپ کی وہاں پر ڈیوٹری لگ سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لوٹری پرائز بانڈ خرید کے رکھتے ہیں تو وہاں سے فائدہ ہو سکتا ہے لوٹری لگ سکتی ہے پرائز بانڈ لگ سکتا ہے ابائی جائداد میں سے حصہ مل سکتا ہے اور اس ڈیوریشن میں آپ کچھ لگیوریس قسم کی چیزیں بھی خرید سکتے ہیں سکھ سکون کی چیزیں خرید سکتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں تو ان دنوں میں آپ کی چٹ منگنی پٹ بیابی ہو سکتا ہے ہاں جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بہت بہتر رہنے والی ہے یہ ٹائم آپ لوگوں کے لئے ایک گولڈن پیریڈ ہوگا جوپیٹر کی انرچیز بہت پوزیٹیو ملے گی تو میاں بیوی کا رشتہ بہت بہتر رہنے والا ہے اور اگر آپ کوئی نئی پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو نئی پراپٹی خریدنے کے لئے بھی یہ ٹائم بہت بہتر ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ لوگوں کو کریئر میں کامجابیاں ملتی ہوئی نظرہ رہی ہیں وہیں یہ ٹائم سٹوڈنٹس کے لئے بھی بہت اچھا رہے گا آپ لوگ فوکسٹ رہیں گے کمپیٹیٹیو ایکزیمز میں آپ کو کامجابیاں ملیں گی فائنانس آپ لوگوں کا اچھا رہے گا پیسوں کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا رکے ہوئے کام انشاءاللہ کام کاروبار کی بات کر رہا ہوں رکے ہوئے کام کاروبار چلنا شروع ہو جائیں گے اگر کاروبار میں پہلے کچھ رکاوٹیں تھی تو انشاءاللہ وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں پرموشن کے انتظار میں ہیں یا انکریمنٹ کے انتظار میں ہیں تو ان دنوں میں یعنی کہ کل سے لے کر اکتیس دسمبر تک یہ جو ٹائم بنتا ہے اس ڈیوریشن میں اگر آپ اپنی پرموشن کے لیے یا انکریمنٹ کے لیے آواز بلند کریں گے تو آپ کی آواز ضرور سنی جائے گی آپ کی ترقی ہو سکتی ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو اس سے بھی بڑی ترقی دے بڑی بڑی خوشحالیاں دیکھیں بڑی بڑی کامیابیاں دیکھیں اللہ آپ کو صحب دے تندرستی دے خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق بھی دیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کرنے اور بیراکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اس لسٹ میں جو اگلا خوشنصیب زوڈک سائن ہے وہ ہے کینسر برج سرطان کینسیرینز جوپیٹر اب کل سے ریٹوگریشن میں چلا جائے گا اور اکتیس دسمبر تک جوپیٹر الٹی چال چلے گا اور جوپیٹر جو ہے یہ خوش بختی خوش قسمتی کا سیارہ ہے علم و حکمت کا پلینٹ ہے تو جوپیٹر کی ریٹوگریشن کی وجہ سے آپ کو اپنے کریئر میں کاروبار میں فائدہ ہوگا ترقی ملے گی چاہے آپ مرد ہیں یا خاتون ہیں آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ اپنے کاموں میں ترقی ضرور ملے گی اب دیکھئے اس کے ساتھ آپ کو عزت بھی ملے گی سوسائٹی میں عزت ملے گی آپ کو اپنے گھر میں عزت ملے گی آپ کے فیملی میمبرز آپ کی پہلے سے زیادہ ریسپیکٹ کرنا شروع ہو جائیں گے کاروبار میں بلکل پرافٹ رہے گا اچھا پرافٹ رہے گا اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جن کے پیدائشی ذائچے میں جیپٹر ریٹوگریشن میں تھا ان لوگوں کے لیے یہ وقت کچھ زیادہ فائدہ لے کر آئے گا کریئر میں بلکل ترقی کے آثار ہیں رکے ہوئے پیسے مل جائیں گے دوبی ہوئے رقم مل سکتی ہے جو لوگ بے روزگار ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک اچھا ٹائم رہے گا آپ کو لازمی کوشش کرنی چاہیے آپ کو ایک اچھا بہتر روزگار ضرور مل جائے گا اور وہ تمام لوگ جو پہلے سے جاب کر رہے ہیں اگر آپ جاب سوچ کرنا چاہتے ہیں جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہتر ہے آپ کسی نئی جاب کی طرف جا سکتے ہیں بہتر جاب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس وقت تک پرانی جاب نہیں چھوڑنی جب تک آپ کو کوئی ایک اچھا بہتر نیا روزگار نہیں مل جاتا باقی معاملات بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی اچھے رہیں گے مذہبی معاملات میں آپ کا رجحان تھوڑا زیادہ ہو جائے گا اگر آپ کا کوئی عدالت میں کوئی معاملہ کوئی مقدمہ چل رہا تھا تو وہاں سے بھی آپ کو رلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو اس سے بھی بڑی ترقی دے بڑی بڑی خوشحالیاں دیکھیں بڑی بڑی کامیابیاں دیکھیں اللہ آپ کو صحب دے تندرستی دے خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق بھی دیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بڑی ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوری اقصائن ہے وہ ہے لیو برجی ارسد لیوز کل سے جوپیٹر جو کہ خوش قسمتی اور خوش حالی کا پلینٹ ہے وہ ریٹوگریشن میں چلا جائے گا اور اکتیس دسمبر تک جوپیٹر اسی حالت میں الٹی چال چلتا رہے گا تو اگر تو آپ کے پیدائشی ذائچے میں آپ کے برچ چارٹ میں جوپیٹر ریٹوگریشن موڈ میں تھا تو یہ وقت زیادہ فائدہ لے کر آئے گا اور ویسے بھی اگر آپ کے برچ چارٹ میں جوپیٹر اچھا بیٹھا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اپنی اولاد کی طرف سے کوئی اچھی خبر ضرور ملے گی اگر آپ کے بچے سکول گوئنگ ہیں تو ان کی پڑھائی میں پرفارمنس بہت اچھی ہو جائے گی اگر آپ کے بچے کوئی جاب بزنس کاروبار کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی انہیں کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے کوئی بڑی اچیومنٹ مل سکتی ہے دوسری طرف وہ تمام نیو لوگ جو ریسرچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو ریسرچ کرنا پڑتی ہے جیسے انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ وکالا یا پولیس میں کام کرنے والے لوگ یا جو بھی انویسٹیگیشن کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں ایم فیل پی ایش ڈی کرنے والے سٹوڈنٹس ایسے تمام لوگ جو کوئی بھی ریسرچ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت ایک گولڈن پیریڈ ہوگا اس ڈیوریشن میں آپ لوگ کچھ نیا کریں گے کچھ بہتر کریں گے اور آپ کی ترقی کی راہیں بھی کھلیں گی اس کے ساتھ اگر آپ کا کوئی کام ایک لمبے عرصے سے اٹھکا ہوا تھا تو رکے ہوئے فنسے ہوئے کام بھی چلنا شروع ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کا فائنانس اچھا ہو جائے گا مالی معاملات کافی حد تک بہتر ہوتے ہوئے نظرہ رہے ہیں اور ویسے بھی جوپیٹر کی اس پوزیشن کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے ایک راج یوگ بھی بن رہا ہے تو اس راج یوگ کی وجہ سے آپ لوگوں کو زیادہ آسانیہ ملیں گی وہ تمام لوگ جو گورمنٹ جاب کے لیے کوئی تیاری کر رہے ہیں کسی کمپیٹیٹیو امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کو انشاءاللہ کوئی بڑا فائدہ ضرور دے جائے گا کوئی بڑی کامیابی آپ کو ضرور ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنی گھر والوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بھی اچھا ٹائم گزرے گا تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو اس سے بھی بڑی ترقی دے بڑی بڑی خوشحالیاں دیکھیں بڑی بڑی کامیابیاں دیکھیں اللہ آپ کو صحب دے تندرستی دے خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق بھی دے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چانکس کو سابسکرائب کرنے اور بیڑا کن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اس لسٹ میں جو اگلا خوش قسمت زوریک سائن ہے وہ ہے پائیسیس برجہود پائیسیس کل سے جیوپیٹر ریٹوگریشن موڈ میں چلا جائے گا اور اکتیس دسمبر تک جیوپیٹر اسی طرح الٹی چال چلتا رہے گا اب وہ تمام لوگ تو بہت فائدے میں رہیں گے جن کے پیدائشی ذائچے میں جیوپیٹر ریٹوگریشن موڈ میں تھا اور یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے برج چارٹ میں جیوپیٹر کی پاؤزیشن کیا تھی ویسے آپ لوگوں کے لئے جیوپیٹر کی ریٹوگریشن کی وجہ سے ایک راجہ یوگ بھی بن رہا ہے تو اس راج یوگ سے آپ لوگوں کے بہت سے معاملات ویسے ہی بہتر ہو جائیں گے لیکن یہ بہت زیادہ ریپین کرتا ہے کہ آپ کے اپنے برج چارٹ میں جیوپیٹر کی پاؤزیشن کیا ہے اب دیکھئے اگر تو آپ کے برج چارٹ میں جیوپیٹر اچھا بیٹھا ہوا ہے تو انویسٹمنٹ سے کچھ بڑا فائدہ ضرور ہوگا جس طرح کہتے ہیں نا کوئی ایک بڑا لوٹری لگ جانا کچھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کوئی ایک بڑا فائدہ ہو سکتا ہے آپ لوگ ایک ہی ڈیل سے زیادہ پیسے کم آ سکتے ہیں تو اس طرح آپ کی مالی حالت آپ کا فائنانس کافی حد تک بہتر ہو جائے گا ہاں جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں انہیں کاروبار میں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن یہ چیلنجز ایسے چیلنجز نہیں ہوں گے جو آپ کا راستہ روک دیں گے یہ ایسے چیلنجز ہوں گے جو آپ کو اونچہ اڑائیں گے آپ کے اندر ایک مقابلے کی جستجو بھی رہے گی تو اس ڈیوریشن میں اگر آپ کے سامنے کوئی چیلنج آتا ہے تو آپ زیادہ شدت سے زیادہ جوش جذبے کے ساتھ اس چیلنجز سے نپٹنے کی کوشش کریں گے اور بڑی آسانی کے ساتھ ان چیلنجز کو نپٹتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے چلے جائیں گے تو قسمت اس معاملے میں آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ دے گی وہ تمام لوگ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی طرف سے کوئی اچھی خبر کوئی خوشی کی خبر ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اولاد کو آپ کے بچوں کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے وہ تمام پائیسینز جو اپنی موجودہ جاب سے تھک گئے ہیں اکتا گئے ہیں جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے مشورہ ہے کہ اس ڈیوریشن میں اگر آپ جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں اپنا کریئر پاتھ چینج کرنا چاہتے ہیں تو لازمی کوشش کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں پیسہ بچانے کی کوشش کیجئے گا ویسے بھی معاملات آپ لوگوں کے بہتر رہیں گے فائنانسز تو بہت اچھے نظر آ رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کے ایکسپینسز بھی بڑھیں گے تو اخراجات کو آپ نے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو اس سے بھی بڑی ترقی دے بڑی بڑی خوشحالیاں دیکھیں بڑی بڑی کامیابیاں دیکھیں اللہ آپ کو صحب دے تندرستی دے خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق بھی دیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کرنے اور بیڑا کن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ